بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَاللَّعْنُ الدَّائِمِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ آج اس مختصر سے گفتگو کا موضوع عِمَّا علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی قبول کی زیارت ہے ویسے تو یہ بات ہم سب کو پتا ہے ہم سب کے علم میں ہے کہ معصومین علیہ السلام کی زیارات کے سلسلے میں بے تہاشا احادیث وارد ہوئی ہے اور ملت اسلامیہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اہلِ بیتِ رسول اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندہ زیطانہ رکھنے والی ہستیاں اور خود رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبرِ متحر کی زیارت کا بے تہاشا ثواب ہے بے تہاشا برکتوں کا حامل ہے یہ عملِ زیارت اور احادیث شاید سیکروں کی تعداد میں ہو ہزاروں کی تعداد میں ہو ایسی احادیث لیکن اگر بالفرض بحال ہم احادیث سے قطع نظر گفتگو کرنا چاہے کیونکہ معاشرے میں مختلف سوچ اور مختلف افکار کے حامل لوگ موجود ہیں تو اگر ہم احادیث سے قطع نظر اور احادیث کو ہٹا کر گفتگو کرنا چاہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال شاید کسی جدید تعلیم پانے والے شخص کے ذہن میں آ جائے کہ اس سے ہٹ کر بھی زیارت کی فضیلت اور زیارت کا کوئی ثواب یا زیارت کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے دیکھئے اس کے لئے ہمیں انسانی فطرت اور انسانی طبیعت انسانی مزاج کو دیکھنا ہوگا کہ کیا انسانی مزاج اور انسانی طبیعت میں انسانی فطرت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ ایک بہترین کردار کے مالک انسان کی متلاشی ہو کیا انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو حتی لا دین ہو کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو حتی دہریہ ہو ملہد ہو ایدھیسٹ ہو کیا اس کی فطرت میں اس کی طبیعت اور اس کے مزاج میں ایسا کوئی خانہ خالی ہے کہ جس میں وہ ایک ایسے صاحب عمل باکردار اور انسانی صفات کے سلسلے میں بلندتری صفات کے مالک انسان کو ڈھونڈ رہا ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اپنی ذات کو اپنی فطرت کو اپنے مزاج کو اور یوں کہی اپنی جملت کو اگر یہ کہا جا سکے بہتر سے بہتر بدہ سکے اس بات کو بند نظر رکھتے ہوئے معصومین علیہ السلام کی زیارت کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور اس موضوع کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو مختصر نظر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں انسان ہمیشہ ایک موٹیویشنل فیکٹر کا متلاشی ہے اور مخصوصا یہ فیکٹر اور یہ چیز اس وقت بہت زیادہ شدید ضرورت میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے بھوکے کو کھانے کی اسی طرح سے موٹیویشنل فیکٹر کی ضرورت انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ زندگی کے بدترین گھمبیر ترین مسائل میں پھسا ہوا ہو وہ کیسے انسانوں کو ڈھونٹا ہے ان انسانوں کو کہ جو بدترین حالات میں رہ کر بھی جنہوں نے بدترین صعوبتوں میں پھس کر بھی بدترین حالات کا مقاملہ کرنے کے باوجود کردار انسانی کی سطح سے رتی برابر بھی تنزل نہیں کیا نہ صرف یہ کہ تنزل نہیں کیا بلکہ بدترین حالات جیسے حالات ان کی زندگیوں بدترین ہوتے گئے وہ اتنا ہی زیادہ صفات انسانی کی جانب میں یہ نہیں کہوں گا اروج کرتے ہوئے دکھائی دیئے بلکہ میں کہوں گا ان کی ذات سے اتنی ہی زیادہ صفات انسانی سے متعلق افعال اور آمار رونوما ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہر شخص موٹیویشن کو چاہتا ہے وہ بچہ کے جو فیلڈ میں میدان میں کھیل رہا ہے جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اسے دیکھ رہی ہے یا اپنے باپ کو دیکھتا ہے اپنے کوچ کو دیکھتا ہے تو ایک دفعہ اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے انرجی اور تونہ ہی آ جاتی ہے اور ایک موٹیویشنل ویفز اس کو ملتی ہے جس کو آج کی نفسیات میں پوزیٹیف ویفز کہا جاتا ہے پوزیٹیف انرجی کہا جاتا ہے اور وہ وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو عام آلات میں نہیں کر گزرتا نہیں کر سکتا انہی بات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم احادیث جو آئمہ علیہ السلام کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سلسلے میں آئیے ان سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف اور صرف آئمہ کی زندگی کے واقعات کو بدے نظر رکھیں بطور مثال ذات والا صفات حضرت امیر علیہ السلام یا ذات والا صفات سید شہدہ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو اگر ہم بدے نظر رکھیں شہزادی کونین صلی اللہ علیہ کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو بدے نظر رکھیں تو یہ واقعات ہمیں ایک عجیب طرح کی طاقت اور طوالائی دیتے ہیں کہ جب ہم ان کی زیارت کی جانب جاتے ہیں تو ہم کن کی زیارت کی جانب جا رہے ہیں ان شخصیات کی جانب جو بدترین حالات میں رہ کر بھی بلندترین اور آلہ ترین صفات انسانی کا جن شخصیات میں مظاہرہ کیا اور جب بھی انسان کسی شخص سے ملنے جاتا ہے کسی کی قبر کی جانب جاتا ہے جس طرح سے بھی اس کی شخصیت اس انسان کے سامنے ہوتی ہے اس انسان کی زیارت کرنے والی کی شخصیت پر وہی اثرات مترتب ہوتے ہیں اگر ہم جناب امیر علیہ السلام کی زیارت کیلئے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ ہمارے سامنے تاریخ شجاعت امیر مومدین سخاوت امیر مومدین علم امیر مومدین غرض یہ کہ انسانی صفات کے دارے میں جتنی بھی صفات اپنے آلہ ترین کمال کے مرحلے پر ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ مولا قائدات کی ذات میں دکھائی دیتی ہے جب یہ جب ان صفات کو سامنے رکھ کر ہم مولا قائدات کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو گویا ہم اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنی ذات میں اس بات کو اپنے آپ کو باور کروا رہے ہیں کہ یہ ذات ان صفات کی مالک تھی یقیناً ہماری ذات پر ایک بہترین اثر پڑے گا یقیناً ہماری ذات ایک مضبط طوالائی لے گی پوزیٹیف انرجی لے گی کہ جو ہمیں زندگی کے مختلف مقامات پر ہماری مدد کرے گی اور ہمیں بہترین صفات کے حصول میں بہت اچھی طرح سے ہماری لئے معاوید اور مددگار ثابت ہوگی تو اب ان تمام باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ عامہ علیہ السلام یا ذات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ بیتہاشہ روایات موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی قطع نظر کرنا چاہے اور روایات کو نہ مانے کسی بھی وجہ کی منا پر تو خود یہ بات حقانیتیں شخصیتیں حضرت عمیر علیہ السلام کو ثابت کرتی ہے اور کافی ہے کہ معصومین علیہ السلام کی شخصیت میں ایک ایسی خصوصیت موجود ہے اور ایک ایسی فضیلت موجود ہے کہ حتی جو شخص خدا کو نہ مانے وہ شخص تاریخ معصومین کو پڑھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص اور یہ ہستی انتہائی بلندترین عالی صفات کی مالک تھی آسان عمارت میں یا دوسری الفاظ میں یا دوسری عمارت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی شخصیت اس انسان کو بھی ایڈریس کرتی ہے اس انسان کو اپنی طرف اٹریک کرتی ہے کھیشتی ہے اور اپنی زیارت کے لیے آنے پر مجبور کرتی ہے کہ جو شخص کسی بھی قسم کے دین کو نہ بانتا ہو اور عائمبہ کی شخصیت میں یہ طاقت اور یہ فضیلت موجود ہے کہ وہ فطرت انسانی کو بغیر کسی مذہب کو بیچ میں لائے وے ایڈریس کرنے کی اور مخاطب کرنے کی طاقت رکھتی ہے وآخر دعوة دا دل حب دلہ رب العلمین موسیقی